پھر کیا ہو چوتھی بار چوتھی بار عمران خان کی مطمئن بے غیرت ہو گیا یہ یہ چوتھی بار مطمئن بے غیرت ہو گیا تو پنکی فرابی بی اور احسن جمیل گجر کی مرضی سے تبدیل ہوتے تھے آصف زرداری کو گرانے کے بعد جیل میں ڈال کے پارٹی توڑ کے آصف زرداری کے خلاف مذہبی نویت کے حملے ہو رہے تھے میں اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں آپ اس سٹیچر سے نیچے آ کر اس شخص کو جواب دینا گوارہ کر رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطہر آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ بدین ہمارے شاہد ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ بلکہ حالیہ سیاسی تاریخ میں ایک اور انٹریو کا اضافہ ہو گیا ہے اور اس انٹریو میں یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ بچے نہ دیکھیں آسمان شیرازی صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ پبلک لائف کیسے ڈسکس کی جاتی ہے عمران خان صاحب پر انہوں نے بات کی ہے تنویر زمانی کا تذکرہ ہوا ہے تو بچے نہ دیں ہوں کہی بچے اچھا یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچے نہ دیکھیں اس انٹریو پر شاید لگا ہوتا ہے تو ٹکرز بھی نہیں چلے جیو پر اس انٹریو کے کچھ اور شہزیب خان زیادہ اس سے پہلے کیا ہوا انٹریو ایک انٹریو کیا کامران شاہد نے ابتدا ہوئی پھر اس کے بعد سیکنڈ انٹریو کیا آدل شہزیب نے تھرڈ کیا منیب فاروق نے فورت انٹریو سلسلے کا کیا سلیم خان صافی صاحب نے انام اللہ پھر اس کے بعد شہزیب خان زیادہ نے انٹریو کیا یہ جو انٹریوز ہیں ان میں جو سب سے نیچ انٹریو تھا وہ یہ تھا گھٹیا ترین انٹریو تھا وہ یہ تھا اب اس پر جو آسمان شہزیب نے تنویر زمانی صاحبہ کا تذکرہ کیا وہ آگے جا کر آئے گا کہ اگر وہ ٹھیک تھا تو یہ ٹھیک کیوں نہیں اور اگر یہ ٹھیک نہیں تو وہ ٹھیک کیوں تھا لیکن یہ جو انٹریوز کی سب سدھ دیکھنے کی چیز پتا ہے کیا ہے یہ انٹریو ہوا رات انیس تھی جی تو انیس کو یہ انٹریو ہوا نومبر کی بیس آج اکیس ہے اکیس نومبر کی بیس کو انٹریو ہوا ٹھیک ایک مہینہ پہلے بیس اکتوبر کو علینا شگری صاحبہ کے پرگرام میں خاج آسوزہ بھائے اور شگری صاحبہ کے پرگرام میں انہوں نے پتہ کیا کہا آئی سٹیٹمنٹ دے پیٹھا ہے جو ہے اور اس نے کہہ دیا ہے جو ہے تو یہ جب ہوا خاورمانکہ کے بارے میں اور پھر وہ بات ہو گئی تو انٹریو جو تھا وہ وہیں سے اسی جگہ سے وڑ گیا لائن اپ ٹھیک ہے اور یہ تو پہلے سے پتا تھا خاج آسف کو پتا تھا کیسے پتا تھا اب یہ بڑی امپورٹن چیز ہے بہت سارے انکرز بھی یہ بات کر رہے تھے کہ خاورمانکہ صاحب انٹریو دیں گے کیونکہ وہ ریاض ہو گئے پس کس شرط پہ ہوئے ہیں تو انٹریو تو دینا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو دیکھئے اب اس انٹریو میں دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ یہ انٹریو جو تھا اس میں آپ کو آدھا پہلا پورشن جو تھا اس میں نظر آیا شہزیب خانزادہ نہیں تھے فرمائشی پروگرام والا انٹریو ہاف آف دا لیٹر ہاف آف دا شو اس میں آپ کو شہزیب خانزادہ کا کم بیک نظر آیا وہی ہارڈ ایڈنگ کوئسٹنز اچھے سوالات اور انڈیپینڈنٹ سوالات کہ جب آپ کی طلاق ہو گئی تب آپ نے کیوں نہیں بولا تب کسی کا ڈر تھا یا آپ کسی کے ڈر میں بول لیں اس طرح کا سوال آپ انڈیپینڈنٹ سوالات تھے لیٹر ہاف آف دا شو میں لیکن مجھے نہ کوئی چار سے پانچ مواقع نظر آتے ہیں اس انٹریو کو ہٹا دیجئے خاور مانکہ کی باتوں میں کہ جہاں یہ شخص جو ہے وہ مجھے مطمئن ترین بیغیرت نظر آتا ہے وہ کیسے دیکھئے یہ کہہ رہا ہے کہ شہزیب یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1989 سے ہمارا ہستہ بستہ گھر تھا اولیاء اکرام ازام کی اب وہ تعلیمات وغیرہ کی الفاظ بھی اس نے مکمل نہیں کی پھر کہنے لگا یہ گھر جو ہے وہ عمران نیازی نے اجاڑ دیا عمران نیازی پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر اجاڑ گیا اچھا یہ باتیں وہ جس طرح کی ٹون میں وہ یہ باتیں کر رہتے مجھے لگا کہ ابھی رو دیں گے اور وہ بار بار روتے روتے واپس آ رہے تھے اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا نا کہ فراغ گجر نے چیئرمن پی ٹی آئی کے کہنے پر ان کو فون دیا اور اس کے بعد انہوں نے فون بدل دیا چھپ کر باتیں شروع ہی میں پنکی سے کہتا یہ بچھرا بی بی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فون کرتا ہوں تو آپ سے بات نہیں ہوتی میری پوسٹنگ گراچی میں تھی نوکر کو کہتا تھا فون کیوں نہیں اٹھایا جا رہا میری اجازت کے بغیر آ کر یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے پنکی کو ڈانٹا کے مجھے تو بتا دیا کرو کہ اسے آنا ہے اس کو مسئلہ نہیں تھا کہ آنے میں بتا دیا کرو اس بات پر دوبارہ بولی اسے اسے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ آنا ہے تو یہ بتا دیو پھر آئے میں نے کہا کہا کیا ہے یہ بے غیرت مطمئن بے غیرت تو پنکی کو ڈانٹا کے مجھے تو بتا دیا کرو کہ اسے آنا ہے اس بات پر پنکی مجھ سے ناراض بھی ہوتی تھی چیئرمن پی ٹی آئے اور ذلفی بکاری گھنٹوں آ کر بیٹھتے رہتے تھے تو پہلی ایک مفروزہ رکھ لیجی اس مفروزے کے تحت یہ مان لیجی کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اب اگر اس مفروزے کو رکھ لیں تو یہ کتنا بڑا بیغیرت ہے اسے اس بات سے پرابلم نہیں تھی پھر اس کے بعد اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بنی گالا میں جو گھر ہے میں ان کے کہنا تھا کہ میں کہتا تھا جب میں موجود ہوں تو چیئرمن پی ٹی آئے گھر آئے ہیں بنی گالا جا کر پنکی گھنٹوں وہاں گزارتی ہیں یہ بار بار لبز پنکی استعمال کر رہے ہیں جی او جوز نے بھی یہ کیا ہوا ہے تو بشرا بی بی میں اچھی خاصی تبدیلی آگئی تھی پھر بشرا بی بی نے لکھا ہے کہ بشرا بی بی نے مجھ سے زد کی اپنی والدہ اور بائی کے لیے میں رہنا چاہتی ہوں اچھی خاصی تبدیلی آگئی تھی یہ ابھی دو ہزار سترہ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا لڑائیاں ہو رہی ہیں اور دو ہزار سترہ چل رہا ہے یہ یاد رکھیے گا تو اس کے بعد پھر پنکی میں اچھی خاصی تبدیلی آگئی تھی بشرا بی بی نے مجھ سے زد کی اپنی والدہ اور بھائی کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں بشرا بی بی اپنا سامان اٹھا کر چلی گئی بچوں نے بھی زد کی میری والدہ کہتی تھی وہ آ کیوں نہیں رہی میری والدہ اور ہمشیرہ نے کہا چلنا نہیں ہے کہنے لگیں ابھی نہیں خاور مانکہ نے مزید بتایا کہ عمران خان میری مرضی کے بغیر میرے گھر آتا تھا پنکی کی اس سے ملاقاتوں پر میں ناراض تھا ایک بار عمران میرے گھر آیا تو میں نے نوکر کی مدد سے اسے گھر سے نکلوا دیا تو یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے یہ دو ہزار سترہ میں چل رہا ہے بشرا بی بی جو ہیں ان سے عمران خان صاحب کی ہو جاتی ہے شادی اس آدمی کا گلف نیوز میں آٹھ جنوری کو خبر چھپتی ہے اور اس کی ویڈیو بھی آتی جس میں یہ کہتا ہے میں نے اتنی پاک دامن بیوی نہیں دیکھی اتنی پاک دامن عورت میں نے نہیں دیکھی یہ بشرا بی بی کے بارے میں کہتا ہے اور ساتھ ہی عمران خان کے کردار کی گواہیاں دیتا ہے کب دو ہزار اٹھارہ میں جنوری دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار سترہ کی یہ کہانیاں سنا رہا ہے تو یہ دوسری بار کیا ہوا ایک مطمئن بغیرت یہ دوسری بار ایک مطمئن بغیرت کہہ رہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں میری والدہ کہتی تھی کہ عمران خان اچھا آدمی نہیں ہے اسے گھر میں نہ آنے دیا کرو تیسری بار کر لیں اب مطمئن بغیرت اس کو یہاں پر مطمئن بغیرت کیونکہ یہ تو اب دیکھیں رات کے وقت دونوں کی فون پر لمبی لمبی باتیں انہیں لگی فراغ ہو گی نے عمران خان کی کہنے پر انہیں خفیہ فون نمبر فرام کیے فرض کرتے ہوئے اگر یہ مان لیں کہ یہ باتیں درست کر رہے تو ایک مطمئن بغیرت ہے اچھا انٹرویو اس لیے ہوا واپس آ جائیے کہ عمران خان پر باقاعدہ طور پر ایک اور چیز آئے گی اور عمران خان نشانہ بنے گا ہوا کیا کہ انٹرویو ہو گیا انٹرویو ہو گیا اور انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر شازیب کے ساتھ کیا ہوئی ہے وہ ایسی ہوئی ہے کئی تو سیسپیکس لگا رہے ہیں باقی جو کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں شازیب کے ساتھ دیکھی ایک تو شازیب کے ساتھ جو ہو رہی ہے ان کی اہلیا ان کی نیجی زندگی اس کو تو بہن نہیں بات کر رہا لیکن لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ کئی دفعہ مقام ہوتا ہے ڈوب مرنے کا بندہ کپڑے اتار کے نہانا شروع کر دیتا ہے انٹرویو پر تفسرہ یہ ہوئی ہے شازیب کے ساتھ جو آسمان شیرازی صاحبہ نے جو باتیں کہی ہیں کہ تنویر زمانی صاحبہ ایک خاتون آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون تھی تنویر زمانی جو زرداری صاحب کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی اور پاکستان کے تقریباً تمام انکرز چند ایک کو چھوڑ کر ان کے یک طرفہ انٹرویوز کر رہے تھے اس وقت سب لوگوں کو اخلاقیات کیوں یاد نہ ہی عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم تھا اور ریاست مدینہ بنائی جا رہی تھی تو پھر یہ خبر کیوں آہم نہیں ایک اور اہم بات شازیب خان زادہ نے تمام سوالات پوچھیں ان کو بھی پتائے کہ سوالات پورے پوچھیں اس کو ذرا سا روک دیجئے تنویر زمانی پہ اس والے ایک کنکلوڈ کرنے پھر اس کے بعد آئیں گے یہ ہو گیا اس نے بتا دیا کہ شادی ہو گئی اچھا یہ اس کے بعد عمران خان کی گواہی دے رہا تھا یہ آدمی اس کے بعد اتمنان سے بیٹھا ہوتا ہے عمران خان نے کوئی ساڑھے تین سال حکومت کر لی یہ کہتا ہے مجھے میرے بچوں کو جان کا خطرہ تھا دھمکیاں تھیں فرا بی بی نے اور ذنفی بخاری نے دھمکایا تھا اور ہم چپ ہو گئے تھے ٹھیک ہے چلیں آپ اتنی بڑی بات پہ بھی چپ ہو گئے کہ آپ کی بیوی آپ کا گھر توڑ دیا آپ کی بیوی لے گئے اگر آپ کی بات درست مانے بند ایک بند آپ کی بیوی لے گیا ازت ایک بند آپ کی عزت لے گیا آپ کے بچوں کی ماں لے گیا اگر آپ کی بات درست مانی آپ اس پر بھی چپ بٹھ رہے گی جی وہ وزیر حاصل ہے طاقت والے آپ واپس آجائیے اس پہ حملہ ہو گیا اس کو نکال دیا گیا اسٹابلشمنٹ اس کے خلاف سیاست دان اس کے خلاف اس کی جان پہ حملہ قاتلانہ حملہ وہ چلا گیا اس کے بعد یہ کیا کر رہا تھا اس کے بعد چپ تھا نا پھر کیا ہو چوتھی بار چوتھی بار عمران خان مطمئن بے غیرت ہو گیا یہ یہ چوتھی بار مطمئن بے غیرت ہو گیا تو یہ دیکھیں چودہ نومبر کو یہ کہہ رہا ہے پھر عمران خان جیل چلا گیا اور جیل جانے کے بعد بھی کیا بیٹھا ہوتا چپ بیٹھا ہوتا چپ رہا تو مار دے گا مجھے میرا درست جوائی دیز عدالت میں مارا جاؤں گا یہ تب بھی چپ بیٹھا ہوتا عمران خان جیل کے اندر چلا گیا تب بھی چپ بیٹھا ہوتا یہ پانچویں بار مطمئن بے غیرت چاہیے آپ گرنے ہیں تو یہ پوری ٹیم بن جانی ہے شازیب خان زادہ نے سوال کیا کہ آپ سسٹم کے بینیفیشری بنیں آپ کی کرپشن کے قصے عام ہوئے پاک پتن کے افسران آپ کی مرضی سے تبدیل ہوتے رہے خاور فرید مانکہ نے کہا کہ افسران پنکی فرابی بی اور احسن جمیل گجر کی مرضی سے تبدیل ہوتے میں نے کل رات میں پاک پتن میں دو تین دوستوں سے اور ان کی فیملی کے صاحبے جن سے میرا بہت پرانا تعلق ہے ان کی فیملی کے خاور فرید مانکہ کے سگے ہیں یہ باتیں نا کہ احسن جمیل گجر سے پرانا تعلق ہے انہوں نے بھی اپنا نام ظاہر نہ ہو تو انہوں نے بھی مان لی کہ احسن جمیل گجر سے پرانا تعلق ہے انٹرنیو میں کہا رہا تھا کہ میں شخص کو جانتا ہی نہیں تھا ان کے سگے نے یہ مان لیا تھا اب آسمان شیرازی صاحب آپ پر بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں لیکن ایک بات تو ہے نا two wrongs never make one right بالکل ٹھیک ہے تو آسمان شیرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک خاتون تھی تنویر زمانی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زرداری صاحب کی وہ اہلی آئیں بعد میں انہوں نے خود یہ کنٹرڈکٹ کر دیا تھا اس دعویٰ سے تنویر زمانی صاحبہ کا انٹرویو بہت ساری خواتین دعویٰ کرتی ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں دعویٰ ہوتی رہا تو تنویر زمانی صاحبہ کا انٹرویو غلط چلا آسمان شیرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کیسے درست تھا اور یہ کیسے غلط ہے یہ سوال کر رہی ہیں نا تنویر زمانی اقویٰ تھی نہیں نہیں تھی تنویر زمانی گرفتاری کے بعد بولی تھی بلکل نہیں آصف زرداری کو گرانے کے بعد جیل میں ڈال کے پارٹی توڑ کے آصف زرداری کے خلاف مذہبی نویت کے حملے ہو رہے تھے بلکل نہیں تنویر زمانی کے انٹرویو میں میڈیا کیا انڈر انفرنس یوز ہو رہا تھا بلکل نہیں تنویر زمانی کے انٹرویو میں کیا عورت کے کردار پر حملہ ہو رہا تھا بلکل نہیں ہوا وہ خبر تھی ایک عجیب خبر تھی یعنی وہ جو ہم بار بار کہتے کتہ انسان کو کٹ لے تو خبر نہیں ہوتی انسان کتے کو کٹ لے تو خبر بلتی وہ خبر اسنی بڑی عجیب تھی کہ زرداری صاحب کے بارے میں خاتونی کا وہ خاتون بات میں اس خبر سے ہٹ گئی تھی تو یہ جو ہو رہا ہے آسمان شیرازی صاحبہ خود بھی یہ تو دیکھیں کہ تمام ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں یعنی اپنے پرگرام میں زرار کھوڑو صاحب مباشر زادی صاحب یہ لوگ بیٹھ کر خود کہہ چکے کہ شازیب خاندادہ ہمارا فیوریٹ ہے ٹھیک ہے نا اور وہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں آرفہ نور صاحبہ دیگر لوگ وہ سب کے سب تنقید کریں میں ایک مثال دوں آپ کو مائی فیوڈل لارڈ جو تھی تہمینہ دورانی صاحبہ نے لکھی جی اور مائی فیوڈل لارڈ لکھی اور انہوں نے غلام مصطفیٰ خرز آپ کی ایسی کی تحسی کر دی غلام مصطفیٰ خرز آپ سے ایک بار تہمینہ دورانی صاحبہ کے بارے میں سوال ہوا تو غلام مصطفیٰ خرز صاحب نے پتہ ہے کیا کہا میں اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں میں کوئی بات نہیں کروں گا میڈیا پہ میں اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں عمران خان کے بارے میں ریحام خان نے کتاب لکھیں گندی ترین کتاب لکھڑا نہیں اس میں باقی کلکیٹرز برے کے وسی مکم صاحب گھٹیا ترین باتیں کر ڈالی عمران خان نے ریحام خان پہ کوئی بات نہیں کوئی نہیں اچھا اس میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ایک آپ کا اپنا کیریکٹر کہ عورت کے بارے میں آپ کو کہاں کس لیول تک جانا ہے اور دوسرا انہوں نے آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوا ہے ایک ڈیجی وقت دو آپ کا اپنا ایک سٹیچر ہے آپ اس سٹیچر سے نیچے آ کر اس شخص کو جواب دینا گوارہ کر رہی خود کو اس کے لیول پڑھنا دوسری نمبر ون دوستی نمبر ون تو یہ پیمانہ ہونا چاہیے تو یہ جو ہے وہ عمران خان نے نہیں کیا ٹھیک ہے نا مانکہ صاحب نے جو کیا ہے یہ انڈر انفلوئنس اب وہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اسی روز مطیع اللہ جان کے حد شازیب خان زیدہ چڑ جائے جس طرح عادل شازیب کے ساتھ ہوئی تھی اچھے جانا ہے مطیع اللہ جان آج کل تو اندازہ ہو نہیں مطیع اللہ جان دیکھے کچھ ایڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہو سکتے بٹ ایز ای ریپورٹر میں ان کو جو ہے وہ بہت رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے ابھی کچھ دن پہلے کسی چیز پہ اور میں نے سوالات کیے تھے ایزا سید نے بلوک کر دیا اچھا بٹ ایز ای ریپورٹر میں نے اسی وقت کہا کہ یہ اختلاف رائے کے باوجود بھی بلوک کرنا ایزا سید کی مرضی ہے ان کا اعزاز ہے مگر ہاں مگر میں بطور ریپورٹر ایزا سید کو بہترین مانتا ہوں اور میں ان کی اعزت کرتا ہوں اور میں ان کی اعزت کرتا ہوں آپ بھی کرتا ہوں بلوک ہونے کے بعد بھی کرتا ہوں مہزمان شازیب خاندہ نے انٹریویو کے دوران خاور فرید مانکہ سے تابر توڑ سوالات کیے اور پوچھا کہ اگر پیر مرید کا رشتہ تقدس سوالات تھا تو عمران خان کو گھر سے کیوں نکلوایا ان کی بہامی ملاقاتوں پر اعتراض کیوں کیا دیکھیں اب شازیب کو اس انٹریویو کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ اس چٹر کو چھوڑ دینا چاہیے اب اگر شازیب دوبارہ کریں گے کسہ پاری نہ یعنی وہ طرح ہو گیا کر دیا میں نے مجھ سے کہا گیا میں نے کر دیا وہ جو زرار کھوڑو صاحب نے کہا تھا we tried our best but we failed اب آپ جتنی گالیاں چاہیں دے لیں صحافت کا جنازہ جب عادل شازیب نے انٹریویو کر لیا تھا تو شازیب کو اب چاہیے چھوڑ دیں جیو نے گند مار دیا شازیب نے گند مار دیا ہو گیا جیو کا اپنا ایک سٹیجر تھا نا اس سے پہلے اس انٹریو سے پہلے سلیم صاحبی کے انٹریو سے بھی پہلے تو ایک تھانا کے یار اس طرح کا انٹریو نہیں کرنا کم اس کم بہتر باقیوں سے بہتر جیو کو واردات ڈالنے کا طریقہ آتا ہے جنرلسٹک ویلیو جنرلسٹک ویلیو اس کے ساتھ واردات ڈالتے ہیں جیو والی مجھے وہ ہیں تو شریفوں کے بلازم بقائد شریفی لیکن واردات ڈالنے کا فن آتا ہوں کو یہاں جو نا وہ غلطی کی ہے ناظرین یہ تاریخ مطین تھے گفت کو اپنے ملائزہ فرمائی اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی